بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسیک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جارہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا معزز سامین اللہ رب العزت بادشاہ ہیں رب ہیں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار اور یقین ہمارے دلوں میں بس جائے اس کے لئے اللہ رب العزت کی محبت عظمت ربوبیت کے تذکرے سننے چاہیے اللہ جو رب العالمین ہیں پروردگار ہیں ہر ہر عالم کے رب العرش العزیم ہیں بڑے باری عرش کے مالک ہیں رب السماوات والارض وما بینہما مالک ہیں جو زمین وارا آسمانوں کے اور جو ان کے درمیان ہے رب السماوات سبعی وساط آسمانوں کے مالک ہیں رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے مالک ہیں ربکم ورب آبائکم الاولین وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے بابدادوں کا بھی پروردگار ہے رب المشرقین ورب المغربین وہ دونو مشرق اور دونو مغرب کا مالک ہے رب الفلق و صبح کا مالک ہے رب المشارق و مشرقوں کا مالک ہے رب الناس و آدمیوں کا مالک ہے موزر سامین ہماری مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ ہمارے آقا ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کی مان کر چلنے کے لئے آئے ہیں من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی گزارنے کے لئے زنیا میں آئے ہیں اگر من چاہی گزار رہے ہیں تو ہم میں اور شیطان میں کیا فرق ہے اس نے بھی من چاہی کی تھی رب چاہی کو چھوڑ دیا تھا اللہ نے اس کو ناکام کر دیا آج اللہ رب العزت سے دوری کے وجہ سے مسائل ہیں ہم کیوں عاملوں کے پیچھے جا رہی ہیں حضرت آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں حضرت کہتے ہیں جی نام بتائیں ہم استخارہ کرتے ہیں پھر نام والدہ کا نام پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی آپ پہ تو بڑی سخت بندش کی گئی ہے اب نام اور والدہ کا نام آپ جس کو بتا دیں اس کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ جتنا چاہے آپ پر جادو کرے پھر آپ کو آزاد کرے پھر جادو کرے آپ کہیں جی جادو تھا بڑا اثر ہو گیا تھا حضرت نے عمل کیا بڑا فائدہ ہو گیا تو یہ بس لوٹنے کے بہانے ہیں اس لئے میں سمپلی یہ اعز کرتا ہوں یہ غیروں کی طرف نہ بڑھیں اللہ کے غیر کی طرف نہ جائیں بلکہ میں جو کورس کروا رہا ہوں اس کورس کو کر لیجئے اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے اور میں ایک بات گارنٹی سے یہ کرتا ہوں اور وہ یہ بات کہ میرا یہ کورس کر لینے کے بعد بھی اگر آپ کا مستحل نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان کوئی عامل آپ کا مستحل نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ڈیڑھ دو سال کی محنت سے وہ عامال جن کے ذریعے نبی علیہ السلام صاحبہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے وہ سارے عامال میں نے ایک کورس کے اندر جمع کی ہیں آپ اس کورس کی ترتیب سن لیجئے موزد سامین چینجو لائف کورس کے چار حصے ہیں پہلے حصے میں مسنون دعائیں اور مسنون ازگات شامل ہیں جن کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اور یہ دسکرپشن ٹیب کھلتی کیسے ہے میری جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں نیچے اس ویڈیو کا نام لکھا ہوگا ہے آپ اس نام پہ کلک کریں گے تو نیچے ایک پیج اوپن ہوگا یہ دسکرپشن پیج ہے اور اس میں اوپر میں نے ویڈیو کے مطالب ڈیٹیل لکھی ہے اس ویڈیو کا فائدہ کیا ہے اس ویڈیو کا کردس کیا حاصل ہوتا ہے اس کے نیچے یہ دو لنک ہیں اوپر لکھا ہے مسنون دعائیں نیچے لکھا ہے مسنون ازگار اور ان کا لنک دیا گیا ہے آپ اس سے مسنون دعائیں بھی اوپن کر سکتے ہیں مسنون ازگار بھی اوپن کر سکتے ہیں دوسرا حصہ اس کورس کا چینج یور لائف کے سیشن پر مشتمل ہے یہ بقاعدہ ایک پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل پر جس میں پچیس ویڈیوز ہیں اور ہر ویڈیو میں صرف ایک بات ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے جس دن آپ نے پچیس باتوں پر جو اس ویڈیو میں بتائی ان ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں آپ نے عمل کر لیا اس دن آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا محضرت سامن کو مشکل کام نہیں ہے بندہ کہتا جی گناہ چھوڑنا تو میرے لئے بہت مشکل ہے تو یہ بات سن لیجئے کہ پچیس ویڈیوہ نمبر گناہ چھوڑنا ہے پہلے گناہ چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے آپ پہلے چوبیس کاموں کو کر لیجئے آپ گناہوں کی طرف ابھی دھیان نہ دیں صرف چوبیس کاموں کو آپ کر لیجئے اور پھر دیکھئے پچیس ویڈیوہ کام اللہ رب العزت خود آپ سے کروا لیے اس لیے چینج یو لائف کا یہ سیشن بہت ضروری ہے اور یہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل میں آپ ویڈیوز میں پلیلسٹ میں جا کے چینج یو لائف کے نام سے پلیلسٹ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں تیسرا حصہ وہ شرائط پر مشتمل ہے شرائط میں پہلی چیز آپ نماز عمل کے دوران بھی ویسے بھی بلکل نہیں چھوڑ سکتے دوسری شرط گناہوں سے خود کو بچانا سودی کاروبار یہ لائٹریاں وغیرہ اس طرح کے حرام سے تو بلکل بچنا کہ اس سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے علاوہ بے پردگی فلمیں گانے ہر طرح کے نجائز تعلقات اس سب سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے تیسری بات نوافل کا احتمام نفل پڑھنا نفل زہر کے بعد مغرب اور عشاء کے بعد دو نفل حاجت کی نیا سے آپ نے پڑھنے ہیں اور ان تین نفلوں کے بعد آپ نے عمل کو کرنا ہے جو وظیفہ میرا مختصر سا اپلوڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اور چوتھی شرط کیا ہے چوتھی شرط نوافل روزوں کا احتمام ہے جو مسنون ہیں پیر کا دن اور جمعیرات کا دن یہ دو روزے مسنون ہیں ان کا احتمام اگر کریں گے تو روزے کا احتمام یہ سہری کے وقت افتاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو آپ روزہ رکھ کر اللہ رب العزت سے سہری اور افتاری کے وقت اپنے مسئلہ کے حل کے لئے دعا کریں اور چوتھا حصہ وہ وظیفے پر مشتمل ہے جس دن آپ مسنون دعاؤں اور اذکار کا احتمام چینج یور لائف کا سیشن اور شرائط کا احتمام کر لیں گے اس دن آپ کے مسائل کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ ہر عمل کی مدت ایک دن ہے صرف ایک دن ایک دن میں اگر آپ تین مرتبہ زہر کے بعد جب نفل پڑھیں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جب آپ نفل پڑھیں تو ان تین وقات میں آپ اس عمل کو کھجئے اور اس میں ایک چیز کا خیال ہے اگر آپ تین دن میں عمل کرتے ہیں تو زہر کے بعد اگر عمل کریں تو اگلے دو دن بھی زہر کے بعد ہی کریں اس رجل جس نماز کے بعد بھی آپ عمل کریں اگلے دو دن بھی اسی نماز کے بعد آپ عمل کریں اور آخری چیزوں میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کو عمل سے فائدہ ہو تو اسی کو کانٹینیو کریں جب تک آپ کا مسئلح حل نہ ہو جائے اگر فائدہ نہ ہو تین دن کرنے سے یا ایک دن میں تین مرتبہ کرنے سے تو پھر آپ اس عمل کو کانٹینو نہیں کریں گے بلکہ عمل کو چینج کریں گے اگر آپ کو فائدہ ہو تو اسی عمل کو جائے دکھیں اسی سے آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے اگر بہتری نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو ملامت بھی کریں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اس پہ پھر آپ توبہ کریں اور نیا وظیفہ جو روزانہ اپلوڈ ہو رہا ہے آپ پھر نیا وظیفہ دیکھیں اس وظیفہ کو بھی اسی طرح ان چاروں چیزوں کو شرائط کو اور مسنون دعا اور مسنون ذکار کا احتمام کرتے ہوئے چینج یو لائف کے سیشن پر عمل کرتے ہوئے پھر اس وظیفہ کو کریں اور پھر ارز کر دوں کہ وظیفہ آپ نے اگر دن میں تین مرتبہ کرنا ہے تو ایک دن کرنا ہے اور اگر آپ نے کسی ایک نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے تو پھر اس کو تین دن تک آپ نے کرنا ہے مختصرا یہ کہ اس عمل کو آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے تو یہ عمل مکمل ہوگا آئیے عمل کے ڈیٹیل کی طرف آپ بڑھتے ہیں یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح ہے اس میں آپ نے تین چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے ایک تو مسنون دعاوں کی پبندی ہو موقع با موقع اور مسنون اذکار آپ صبح و شام لازمی پڑھتے ہو دوسرے نمبر پر چینج یو لائف کا جو کوئر سیشن اپلوڈ ہو رہا ہے یوٹیوب پر میری پلیلس بنی ہوئی ہے آپ اس پلیلسٹ کو دیکھ لیجئے اس پلیلسٹ کا احتمام ضروری ہے تیسرے نمبر پر شرائط جو میں نے چینج یو لائف کے کورس میں جو ابھی گزرا ہے میں نے ارز کی ہیں نماز کی پبندی اور حرام کاموں سے بچنا دیکھیں اگر آپ نماز کی پبندی نہیں کرتے عمل کر رہے ہیں نماز چھوٹ جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے پھر ادا بھی نہیں کرتے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مسائل کے حل کے لیے نماز کی پبندی بہت ضروری ہے ہاں نماز کی پبندی آپ کر رہے ہیں پھر عمل کیجئے پھر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں عمل پانچ دن کا ہے درود تنجینہ کا ہے عشاء کے بعد کرنا ہے محسوس سیام میں بھی کر سکتے ہیں باوضو ہو کر کرنا ہے مسلح پر بیٹھ کر یا برڈ پر لیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو آپ سویں گے نہیں اگر سونے کا حد شاہ ہے تو پھر مسلح پر بیٹھ کر ہی اس کو کر لیجئے درود تنجینہ کا عمل ہے مختصر دو درود تنجینہ ہیں ایک بڑا درود تنجینہ ہے اور ایک چھوٹا ہے اس کے متعلق میں ایک بات یہ ارز کر دوں درود تنجینہ الفاظ ہیں درود کے اندر تنجینہ لیکن یہ عربی کے حساب سے ہے اردو گرامر کے حساب سے درود تنجینہ بھی کہہ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کی تصویر اپلوڈ کر رہا ہوں سامنے آپ کو شو ہو رہی ہوگی آپ اس کا سکرینشار لے سکتے ہیں مجھ سے وارس ایپے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ نے سرود پاک کو عشاء کے بعد پانچ دن تک ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے حدیث مبارکہ میں ستر کا لفظ بھی کسرت میں آیا ہے اور یہ پانچ دن کے اندر ساڑھے تین سو مرتبہ کا عدد بن جائے گا اور تین سو مرتبہ بھی کسرت میں ہے تو تین سو تیرہ سے کم عدد نہ ہو آپ درود تنجینہ کو پڑھئے ستر مرتبہ اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ پانچ دن کے اندر اندر آپ خود اپنا مسئلہ حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے اس درود پاک کے صدقے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے بڑے سے بڑا اور پرانے سے پرانا مسئلہ بھی جو سالوں وظائف کرتے ہوئے بھی حل نہیں ہوا وہ چینج اور لائف کورس کی پبندی کرتے ہوئے اگر آپ یہ کر لیں انشاءاللہ پانچ دن کے اندر آپ کو بہتری کی ریپورٹ ملے گی اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت